اسلام علیکم جی امید ہے آپ بلکل ٹھیک حق ہوں گے دو تین دن پہلے آپ نے ایک افسوسنا خبر سنی ہوگی کہ پاکستان سے ڈنکی لگا کے جو لوگ بٹلی جا رہے تھے رستے میں ان کی کشتی ڈوبنے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام پاکستانی جو ہیں وہ پانی میں ڈوب کے علاقہ ہو گئے ہیں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ہم آئے روہ سنتے رہتے ہیں اور یہ خبریں اتنی زیادہ افسوسناک اور اتنی زیادہ دردناک ہوتی ہیں کہ اگر آپ جا کے یوٹیوب کی اوپر اور فیس بک کی اوپر اور کسی بھی جو بندہ آپ کے اٹھ گئے دے سپیشلی پنجاب میں اور کے پی میں آپ کو بہت سار ایسے لوگ ملیں گے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی اور وہ ڈنکی لگا کے واپس آئے اور وہ دوبارہ انہوں نے اپنی زندگی سٹارٹ کی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ رزک لیتے ہیں اور ان لیگل جو ہیں وہ ملیشہ میں یا کسی بھی جگہ پہ انٹر ہونے ہی کوشش کرتے ہیں جو اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پھتا ہوتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہوگا کس طرح ہوگا کیونکہ اگر آپ اپنا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جو ہیں وہ جو لوگ آلریڈی ڈنکی لگا کے جاتے ہیں یہ لیگل طریقے سے ڈیفرنٹ بورڈرز کو کراس کرتے ہیں اور یورپ کراس کرتے ہیں تو وہ لوگ انسپائر ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پہنچ جاتے ہیں ایسی اگزیمپل جو ہیں وہ ہنڈرڈ میں سے ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو رسک میں ڈال کے اور ایون کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کو رسک میں ڈال کے جو ہیں وہ رسک لیتے ہیں اور ڈنکی لگا کے جو ہیں وہ اٹلی اور فرانس جرمنی وغیرہ پہنچ جاتے ہیں یونان پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم اس اس طرح ہیں اور اس اس طرح ہیں لیکن بہت سارے لوگ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو ریشو ہے وہ ایک دو پرسنٹ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پہنچتے ہی نہیں ہیں پہنچنے سے پہلے یا تو وہ مر جاتے ہیں یا وہ واپس کسی بھی طرح آ جاتے ہیں دیکھیں آپ جب کسی بھی ملک میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے ملک کے قانون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور آپ لیگل طریقے سے انہوں آپ کبھی بھی نہیں چاہیں کہ آپ ان لیگل طریقے سے انہوں ان لیگل طریقے سے آپ انہوں گے تو آپ رسک میں رہیں گے ان لیگل طریقے سے انہوں گے تو آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا اور آپ جو ہیں وہ آپ کو دیس دیس یا ملک ملک نہیں گھومنا پڑے گا اور یہ بھی رسک نہیں دینا پڑے گا کہ آپ کو کنٹینر میں ڈال کے بھیجا جا رہا ہے کشتی میں ڈال کے بھیجا جا رہا ہے یا آپ کو پیدل وک کیا جا رہا ہے دیروں ویڈیوز اور دیروں ایسے انٹرویوز جو لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ رسک لیتے ہیں اور انیل لیگل جو ہیں وہ فلاں ملک جاتے ہیں جس طرح کے آپ جو ہیں وہ ڈنکی لگا کے لوگ جو ہیں وہ ملیشیا کے رستے جو ہیں وہ نیوزر لینڈ اور آسٹریلیا منٹر ہونے ہی کوشش کرتے ہیں اور ترکی کے رستے جو ہے وہ یورپ منٹر ہونے ہی کوشش کرتے ہیں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے کسی کا پاؤں کٹ جاتا ہے کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے کیونکہ جس جس جگہوں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں ان جگہوں پہ موسم ڈیفرنٹ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاکستان میں گرمی ہو اور جہاں سے آپ گزر کے کسی اور ملک میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں پہ موسم جو ہے وہ پاکستان کی طرح ہی ہو اور آپ کو برف نہ ملے بہت سارے لوگوں کو آپ میں دیکھا ہوگا کہ جو کہ ڈنکی لگا کے یونان کے رستے ترکی کے رستے یورپ میں انٹر ہو نہیں کوشش کرتے ہیں کسی کے ٹانگ کٹ جاتی ہے کسی کے پاؤں کٹ جاتی ہے کوئی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے کوئی انزائٹی کا پیشنٹ بن جاتا ہے کوئی جو ہے وہ اس کی لائف ہی جو ہے ایک طرح سے اتنی تھرٹننگ ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے سربائیف کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے وہ مر جاتے ہیں آپ ایک کومن بندے کی اگزمپل لیں اگر آپ کو ایک بندہ کہے یار کہ آپ نے اسلام بات سے پیدل چل کے لاہور جانا ہے اور جس میں آپ کو رکنا بھی کہیں پہ نہیں ہے آپ کو ایون پانی بھی نہیں ملے گا ایون آپ کو جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ملے گی تو آپ کتنے دن سربائیف کر سکتے ہیں پھر آپ جو ہیں وہ رزک لے لیتے ہیں اپنی لائف کا اتنا زیادہ کہ آپ جو ہیں وہ ڈنکی لگا کے ڈیفرن ممالک کی طرف رخ کرنی کوشش کرتے ہیں پھر الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے یا تو آپ اپنی زندگی سے آپ دو بیٹھتے ہیں یا پھر آپ جو ہیں وہ یہی ہوتا ہے جو آپ نے ابھی دو دن پہلے جو ہے وہ کشتی رانی میں دیکھا اچھا افسوسنا خبر اس سے بڑی یہ ہے کہ کچھ فیملز بھی تھی اس میں جن لوگ کی شہادت ہوئی ہے اور وہ لوگ کشتی میں دوب کے مرے ہیں ان میں سے بلوچستان کی ایک خاتون بھی ہیں جو بڑی well known فٹبالر ہے وہ بھی illegal طریقے سے یورپ جانے کی کوشش میں لوگ جو ہیں وہ بھی انس کی بھی علاقت ہوگی تو آپ جانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یار آپ کچھ طرح کا رسک لینے کیا ضرورت ہے اپنی لائف کے ساتھ کیوں رسک لیتے ہیں آپ کو ہم چینلز کی اوپر different طریقے بتاتے ہیں اور simple طریقے بتاتے ہیں آسان طریقے بتاتے ہیں اگر آپ ان طریقوں کی اوپر عمل کر لیں تو آپ آسانی کے ساتھ یورپ پہنچ سکتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گلف پہنچ سکتے ہیں یہ بات تو بالکل تیہ ہے کہ پاکستان سے یورپ کا جو ویزا ہے وہ اتنے آسانی سے نہیں لگتا ہر بندہ یورپ کا ویزا نہیں لے سکتا لیکن اس کے سبسیچیوٹس بھی ہیں کہ آپ نے اگر یورپ جانا ہی ہے وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈولسوں آنے ہوتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو آپ یہ لوگ جو اپنی زندگوں کے ساتھ کھیل کے واپس آتے ہیں یا جو لوگ پہنچ جاتے ہیں آپ ایک دفعہ ان سے پوچھیں وہ آپ کو یہی کہیں گے بھائی اپنے ملک میں رو ٹھیک ہے پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن بہت خراب ہے جو لوگ ہمارے پاکستان میں بائی رہ رہے ہیں ان سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں لیکن اگر آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا صبر کر لیں اور اگر آپ جانا ہی چاہ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈیریکٹ ویزا نہیں لگ رہا یا آپ کے آپ کے ویزا میں یا آپ کے ایجوکیشن میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگے یا آپ اتنے سکلڈ نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگے تو آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائے جہاں سے آپ کو آسانی سے ویزا پاکستان سے مل جائے وہاں پہ رہے کہ آپ ایک دو سال جو ہے وہ رہے کہ آپ اگلے ملک یورپ کی طرف ٹارگٹ کر سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں کینیڈا جا سکتے ہیں اور اسٹریلیا جا سکتے ہیں لیکن جب آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا جو خدا نفاستہ جو ہے وہ اس کشتی والے لوگوں کے ساتھ ہوا جس میں اٹھائیس لوگوں کی جانے چلی گی جو کہ زیادہ بھی ہیں اس لیکن بتائی اٹھائیس جا رہی ہے تو اس طرح کا دیسیان لینے سے پہلے ایک دفعہ جا کے سوشل میڈیا کی اوپر فیس بوک اور یوٹیوب بھرا پڑا ہویا ہے جو لوگ دنگی لگا گیا ہے اللیگل طریقے سے کسی ملک منٹر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ جانے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچیں گے ایسا تو دیکھیں آپ کے گھر میں اگر کوئی جور گھسا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو سٹریٹ اوئے مارتے ہیں تو ایسا ہی کریں گے وہ لوگ بھی آپ یونان میں لیگل انٹر ہوں گے تو آپ کو سٹریٹ اوئے یا پکڑ کے آپ کے پولیس کے حوالے کر دیں گے یا آپ کو اپنے ملک واپس بیج دیں گے یا آپ کو گولی مار دیں گے تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کی جو دسیئنز نہ لیں جس میں آپ کی لائف جو ہے وہ رسک میں ڈلے تاکہ فیوچر میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو جو لوگ لیگل طریقے سے بھی جانا چاہتے ہیں اور بارٹر کراس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت مسئلے بنتے ہیں میرے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کیاکون کو دبا لیں ملتے ہیں جناب ایک نئے ملک کے ساتھ ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ